قرآن اترا اس کی اور وجہ کام سی ہے یاد رکھیں جو پچھلی کتابیں اتری ان کتابوں نے ایک وقت تک ہونا تھا یہ کتاب اتری اس نے ہمیشہ تک ہونا تھا فرمائیے کیا مطلب میں بتانے یہ لگا ہوں قرآن وقفن وقفن اس رہے اترا کہ صحابہ کرام آئیں گے سوال کریں گے جواب دیا جائے گا کفار پوچھیں گے سوال کریں گے جواب دیا جائے گا لوگ پوچھیں گے حضور پر وہی اترے گی جواب دیا جائے گا مثلا صحابہ کرام کی خواتین آئیں گی اور آ کر پوچھیں گی وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمُحِيضِ قُلْهُوَ عَذَلْ فَاتَذِلُ الْلِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ہم مخصوص ایام کے معاملات میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو رب نے حکم دینا ہے اسی طرح لوگوں نے پوچھنا ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْأَحِلَّ بتاؤ چاند کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے کبھی چھوٹا کیوں ہوتا ہے جواب آئے گا اللہ کے حقام کے تابعے ہیں پوچھا جائے گا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْرُوحِ یہ روح کیا ہے بیواب دیا جائے گا قُلِ الْرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رمضان آئے گا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام قَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی آیت اُترے گی بتایا جائے گا اب رمضان المبارک کا بہینہ ہے ہاں کوئی بندہ غلط قتل کرے گا تو خون کا بدلہ خون ہے یہی اللہ کا قانون ہے تو آیت اُترے گی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةُ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ یہ اللہ آیات اُتاریں گے اگر صحابے کرام تو جہاد کے لئے نکلنا ہوگا کفار کے نبوداز ماہ ہونے کے لئے مقابل آنا ہوگا تو آیات اُترے گی کیا معنی رب نے بتانا ہے اے لوگو جہاد اور قتال تم پہ لازم ہے لیکن تم اسے اپنی جان سے اچھا نہیں سمجھتے یاد رکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا تو نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ اچھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے اسی طرح قرآن کریم یہ نازل وقفن وقفن ہوگا تاکہ ان کی شان بھی واضح ہو بھئی وہ کیسے قرآن کی آیات اُتر دی صحابہ اکرام کی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی بیویاں آئیں اور انہیں آ کر عرض کیا اللہ کے رسول قرآن کریم مخاطب کرتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے بات کرتا ہے عورتوں کے لئے تو قرآن کریم کی کوئی آیات نازل نہیں ہوتی اللہ کے رسول اس بارے میں اللہ ہم سے بات نہیں کرتے تو باعث پارے کے پہلے صفحے کی آیت قدری اللہ نے مرد صحابی کبھی ذکر کیا عورت صحابی کبھی ذکر کیا یوں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقالتین والقالطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرہم والذاکرات رب نے حکم دے کر بتایا تمہیں دل چھوٹا نکلنا چاہیے اللہ مسلمان مردوں سے بھی راضی ہے مسلمان عورتوں سے بھی راضی ہے مؤمن مرد سے بھی راضی ہے مؤمن عورت سے بھی راضی ہے اللہ سے ڈرنے والے مرد سے بھی راضی ہے اللہ سے ڈرنے والی عورت سے بھی راضی ہے صدقہ مرد کرے اللہ قبول کرے گا صدقہ خاتون کرے اللہ قبول کرے گا صبر مرد کرے اللہ عجر دے گا صبر عورت کرے اللہ عجر دے گا اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو یا اللہ سے ڈرنے والے مرد ہو جن کے دل رب سے ڈرتے ہیں اسی طرح یاد رکھیں جو روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو اپنی عزت کی فاضد کرنے والا مرد ہو اپنی عزت کی فاضد کرنے والی عورت ہو اللہ کو یاد کرنے والا مرد ہو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورت ہو جو بھی ہوں گی اللہ نے ان کے لئے عجر بھی رکھا ہے اللہ نے ان کی معافی کا سامان بھی رکھا ہے وقفے وقفے میں اس لئے اتری کہ کوئی صحابی کب آئے وہ سوال کرے حضور جواب دے صحابی کا شان بھی واضح ہو اللہ کا قرآن بھی واضح ہو مثلا حضرت خولہ آئی نبی پاک کی خدمت میں آئی حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاند نے مجھے کہا ہے کہ تُو تو میری ماں ہے پرانے زمانے میں یوں کہنا یہ مسئلہ اطلاق ہوتا تھا یا رسول اللہ میرا تو اببہ شہید ہو گیا میری تو لمحہ فوت ہو گئی میری تو بھائی شہید ہو گئے میرے تو بچے بارہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں باپ کے گھر نہیں جا سکتی ماں کے گھر نہیں جا سکتی بھائی کے گھر نہیں جا سکتی اس نے تو مجھے فارق کر دیا اب میں کہاں جاؤں ابھی آیت نہیں اُتری تھی ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا پرانہ طریقہ تھا کہ بیوی خامن سے فارغ ہے حضور نے یہی بات بتائی تو انہیں کہا اللہ نے کوئی حکم نہیں اُترہا حضور نے فرمائے جی نہیں اُترہا اس نے مسئلہ جارا کہا پھر میں اپنے اللہ سے بات کر دی ہو مسئلہ پہ یہ خانون فرق میں دی ہے جبرائیل قرآن لے قرآن سے اُترہا ہے وہ خاتون آئی تو آپ کے پاس تھی اس کی تڑھن کو اللہ نے آج پہ سنا ہے بولی تو فرز پہ ہے قرآن لے قرآن سے اُترہا ہے اس کی تڑھا قرآن چاہت ضرورت نوٹ نید حاجت کی عمر اللہ کا حکم آیا کہ ان لفظوں سے طلاق نہیں ہے ظہار ہوتا ہے بس یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلا دے یا ساکھ غلام آزاد کر دے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کا غلام آف ہو جائے گا میاں میوی بن جائے گی میری بات کا مطلب ہے قرآن اس لئے وقفے وقفے سے اُترا کہ یہ معاملات ہونے تھے تب آیات اُترنی تھی اسی طرح حضور پاک نے حجرت نہیں کی کچھ لوگ ایمان لائے حضور نے حجرت کر لی کچھ ایمان لائے تو حجرت والے مہاجر بعد والے انساری تو اب جنت میں رتبہ کس کا بڑھا تو اس کے لئے بھی سوال اٹھتا اگر پہلے دن پورا قرآن آجاتا قرآن پہلے دن پورا نہیں آیا تھوڑا تھوڑا آیا تاکہ مہاجرین کا بھی رتبہ بتائیں انسار کا بھی رتبہ بتائیں رب کریم نے قرآن کریم میں دونوں کے رتبے کو واضح کیا فرمائے رتبہ پہلے ایمان لانے والوں کا بڑا ہے چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انساری ہوں اور پھر فرمایا محبوب مصطفیہ وہ آپ کے مہاجر صحابی ہوں یا وہ آپ کے انساری صحابی ہوں فتح مکہ سے پہلے کے ہوں فتح مکہ کے بعد کے ہوں سب سے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے یہ آیات مکری مہاجرین کا بھی رتبہ بڑا انسار کا بھی رتبہ بڑا یہ معاملہ ایسے ایسے چلتا رہا آخر کفار آئے حضور کو لالت دینے لگے تو حضور پاک نے اعلان فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ بَلْيَدِينُ تمہا لئے تمہارا دین محمد کریم کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لیکن یہ آیت مکی ہے جب یہ قرآن پورا ہوا وہ دین دین محمد ہے تو اب وہ دین دینِ صحابہ بھی ہے تب اللہ نے آیت اتاری اے لوگوں میں نے تمہارا دین تمہارے لئے آج کے دن میں مکمل کیا اور اپری نعمت کو تمہارے اوپر تمام کیا اور تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا یہ پہلے دینِ محمد تھا وہ شروع ہوا تھا اس کے بعد صحابہ اہلِ بیت آئے تو اب دین دینِ صحابہ بھی ہے دینِ اہلِ بیت بھی ہے یہ آیت شروع میں آنے ہی سکتی تھی اس لئے بات میں آئی تاکہ صحابہ کا رتبہ بھی واضح ہو اہلِ بیت کے رتبہ بھی واضح ہو ہاں ہاں صحابہِ کرام میں جو نیکیاں کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رتبے کے لئے آیات کو بات بات میں وقت 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 نازل کیا ہے آپ کہیں گے کیسے حضرت جبرائیل آئے حضور کو لیا میعراج پہ لے گئے واپس آئے حضور پاکل اسلام نے بتایا مکہ کے لوگوں میں آسمانوں پہ گیا تھا بیت المقدس پہ گیا تھا سریف الکلام پہ گیا تھا جنت کو دیکھا ہے جہنم کو دیکھا ہے پھل سرات کا نظارہ کیا ہے آقرات کو دیکھا ہے میں یہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں مکہ کے لوگوں نے کہا اوپر کی باتیں تو چھوڑو یہ جو تم بیت المقدس گئے ہو یہ تو ایک مہینے کا سفر بنتا ہے آپ ایک رات کے حصے میں آئے اور گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے مکہ کے لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر کے پاس گئے ابھی ابو بکر نے رسول اللہ کے مو مبارک سے نہیں سنا تھا کہ حضور پاک تو رب نے یہ میراج کردبہ دیا ہے ابو جہل نے حضور سے سنا نہیں مانا ابو بکر نے ابو جہل سے سنا تو وہ کہنی لگا کس کی بات کر رہے ہو کون اتنے وقت میں آیا گیا کہا جس کو تو اپنا یار کہتا ہے اس محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے میں ایک رات میں آیا اور گیا ہوں ایسے ہو سکتا ہے ابو بکر نے کہا جاؤ ابو جہل تو حضور کی بات کرتا ہے اور پہنبر کی خدمت میں آنے والا سید الملائکہ جبرائیل امین آرش سے فرش تک منٹوں میں خدمت رسول کے لیے آتا ہے اور ایک خادم آسکتا ہے تو مخدوم نہیں آسکتا پھر قرآن بول اٹھا وَاللَّذِي جَعَبِ سِدْهِ وَسَدَّقَ بِهِ اُلَاہِ قَحُمُ الْمُتَقُونَ ابو بکر بھی سچا ابو جہل انکار کر گیا ابو بکر وہ پیار والا ہے جس نے حضور کی بات ابو جہل سے سنی تو تصدیق کر دی تو قرآن اس لئے وقفن وقفن اترا تاکہ پتا چلے یہ معاملہ ہو اوپر سے آیت آئے یہ معاملہ ہو اوپر سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو اس لئے وقفن در وقفن قرآن اترا تاکہ اترتا بھی رہے اور ان لوگوں کی شان بھی بتاتا رہے